بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش شام عزیز کہتے ہیں آج نو آگست دو ہزار چوبیس پروز شومت مبارک سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے آج کے نیز بلیٹن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ تیس مقدمات پبلک پروسیکشن کو بھیجے گئے ترجمان سعودی انجینئرز آتھارٹی سعودی کانسل آف انجینئرز کے ترجمان انجینئر سالی علومر نے کہا کہ آتھارٹی نے معاینے اور نگرانی کے دوران قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کاروائی کی ہے اور اخباری چینل سے بات کرتے ہوئے سالی علومر نے کہا کہ محکمہ نگرانی اور معاینی کا سسرہ کافی عرصے سے جاری رکھے ہوا تھا اس دوران خلاف ورزی کرنے والی کئی کمپنیوں کو پکڑا ہے علومر نے وضاحت کی سب سے نمائی خلاف ورزیاں جن کی نگرانی کی گئی وہ ایسے پریکٹیشنرز کو ملازمت دینا ہے جو پیشہ ورانہ منظوری نہیں رکھتے یا انجینئرز کے کام کی مشک کر رہے تھے ان کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا علومر نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی دیکھاکار مکمل کرنے کے لیے تیس مقدمات پبلک پوسیگیشن کو بھیجے گئے ہیں واضح رہے کہ اس سے پہلے سعودی کانسل آف انجینئرز نے کہا تھا کہ ریاض شہر میں ایک انجینئرنگ پریکٹیشنر کو گرفتار کر لیا ہے جو پیشہ ورانہ منظوری حاصل کیا بغیر سعودی عرب میں انجینئرنگ کا کام کر رہا تھا اس طرح کے تیس مقدمات کو پبلک پوسیگیشن کو بھیج دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی چاہ سکے جدہ سیزن کے سمر سپیڈ فیسٹویل کے دوران کلاسک کار میں شائقین کی دلچسپی جدہ سیزن دوہزار چوبیس کے تحت سمر سپیڈ فیسٹویل کی سرگرمیوں کے تحت کلاسک کار نواش میں حصہ لینے والی ایک قدیم ترین کار نے جدہ کارنش میں آنے والے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے سعودی خبرسن جنسی ایس پی کے مطابق اس نمائندے نے کلاسک کار کے مالک بخصان عبدالناصر سے ملاقات کی کلاسک کار کے مالک نے بتایا کہ یہ کار انیس سو چوہتر موڈل کی ہے یہ نیلے رنگ کی ہے اور صاف سوتری شکل میں ہے اس کی نایاب جو ہے اس کے نام اور پرکشہ شکل یہاں آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رکھی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑی دادا کی ہے جو انہیں والد کے بعد وراست میں ملی ہے وہ ان کے بھائی اسے محفوظ رکھنے کے خوش منتے تاکہ یہ ایک دن یادگار بن جائے اور ضرورت کے مطابق اس کی مینٹنس بھی ہوتی رہے پرائش کے لیے استعمال ہونے والی کچھ چیزیں نایاب ہیں انہوں نے کہا اگرچہ زیادہ تر پرزے عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک یا کار تیار کرنے والی کمپنی کو آرڈر کھیر جاتے ہیں انہوں نے کہا وہ گاڑی کے کچھ یادگار تصویر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جنہیں وہ کئی نمائشوں اور مقابلوں میں شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کار کی تفصیلات جاننے کے خوش مندوں میں یہ کار ایک پور کشش حیثیت اختیار کر گئی ہے مکہ اسیر اور جزان میں آئندہ ہفتے کے آخر تک بارشیں شدید متوقع سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے تجدیہ کار اکیل الاکیل نے توقع ظاہر کی ہے کہ مکہ ہم گرمہ اسیر اور جزان میں آئندہ ہفتے کے آخر تک شدید بارشوں کا سسلہ چاری رہے گا اور اگباری چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیز اور گردالود تیز ہوایں چل سکتی ہیں جس کے بعد بارشیں شروع ہو سکتی ہیں الاکیل نے کہا کہ مکم کرمہ میں ہونے والی بارشوں سے جدہ گوانڈریٹ بھی متاثر ہوگا بادر مشرقی سمت سے مغربی سمت کے جانب پڑھیں گے الاکیل نے توقع ظاہر کی ہے کہ بارش سے مکم کرمہ کے پہاڑی علاقے جبکہ اسیر اور جزان کے مختلف حصے بھی بارش سے متاثر ہوگے ڈاکٹر الربیہ سے پاکستانی حلال احمر کے چیئرمن کی ملکات شاہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی خدمات کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ الربیہ سے جمعیرات کو ریاض میں سینٹر کے ہیڈکوارٹر میں پاکستانی حلال احمر سوسائٹی کے چیئرمن سردار شاہد احمد اور ان کے حمراء وفد نے ملکات کی ہے سعودی خبرستان جنسی ایس پک امدابی اس موقع پر سعودی حلال احمر اتھارٹی کے چیئرمن ڈاکٹر جلال بن محمد الویسی بھی موجود تھے ملکات کے دوران امدادی اور انسانی امور سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا پاکستان میں انسانی حمدردی کے کاموں میں پیش رفت اور شاہ سلمان مرکز اور سوسائٹی کے درمیان تعاون برہانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا سعودی عرب میں امدادی مرکز 9-1-1 کو 24 گھنٹے میں 88,534 کالز محصول ہوئی سعودی عرب میں امرجنسی نمبر 9-1-1 کو 24 گھنٹے کے دوران 88,534 کالز محصول ہوئی سب سے زیادہ کالز ریاض ریجنس سے محصول ہوئی سبق ویب سائٹ کے مطابق نیشنل سینڈر فور سیکیورٹی آپریشنس 9-1-1 کو ایک درمے جو ہے 88,534 کالز محصول ہوئی اس طرح فی منٹ جو کالز کی شرعہ ہے وہ 61 کالز فی منٹ رہی سب سے زیادہ جو کالز ہیں وہ ریاض ریجنس سے محصول ہوئی جو کہ 49,301 مکہ ریجنس سے 31,532 مکہ ریجنس سے 17,701 کالز ریکارڈ کی کہیں واضح مقام کرمہ ریجن اور ریاض اور مشہد کی ریجن کے لیے نیشنل سینٹر فور سیکیورٹی آپریشنس کا ٹارفی نمبر 9-1-1 ہے جبکہ سعودی عرب کے دیگر شہروں کے لیے 9-9-9 نمبر مقصود ہے جن پر خانون حفظ کرنے والے اداروں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اسیر میں غیر ملکی کے قاتل شہری کو سزائے موت دے تھی گئی سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ اسی ریجن میں جمعیرات کو غیر ملکی کے قاتل شہری کو سزائے موت دے تھی گئی سعودی قبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی شہری فہد بن علی بن طالع الشہری نے یمنی شہری حسن علی قاسم تنین کو سر پر کسی سخت چیز سے وار کیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر چام بھاک ہو گیا وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی حکام نے مجرم کو گرفتان کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس کا چلان عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اکبال جھرم اور شوہد کی بنیاد پر عدالت نے قصاص کا حکم چاری کیا قانون کے مطابق ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں اپیل ریجیکٹ ہونے پر سپریم کورٹ نے بھی سابقہ عدالتی فیصلے کو عبر کرنا رکھا آخر میں عوان شاہی نے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دے دیا جس پر وزارت داخلہ نے جمعیرات کو اسی ریجن میں عمل درامت کر دیا سعودی انجینئر کا یورپ میں پناہ گزین بچوں کو عربی سکھانے کا عظم سعودی انجینئر عربی عضوان کی تعلیم کے ذریعے مغرب میں پناہ گزین عرب بچوں کو اپنی ثقافت اور جڑوں سے منسلک رہنے میں مدد کر رہے ہیں عرب نیوز کے مطابق گرمنی میں رہائش پذیر محمد علی طویلی نے بتایا کہ مغرب میں عرب پناہ گزین بچوں اور عرب کمیونٹی میں عربی کی تعلیم اور عربی زبان میں روانی کی کمیتے کی ہیں انہوں نے بتایا کہ ذاتی فنڈنگ سے ایک مصبت پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس سے بچوں کو آن لائن ڈیٹا بیس کے ذریعے کہانی سنانے اور عربی سیکھنے کا ہونر سکھایا جائے گا اس منصوبے کے تحت آلہ میار کی ایک سو چالی سے زیادہ عربی کہانیاں تیار کی گئی ہیں جو آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے مفت دستیاف ہو گی عربی کہانیاں چھے سے آٹھ سال اور نو سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کے لیے مختلف حوالوں سے لکھی گئی ہیں اس منصوبے کے حوالے سے جرمنی میں داد کے نام سے رزا کرانا اور غیر منافع بخش تنظیم سرکاری طور پر جسٹر کروائی گئی ہیں اس اقدام کا مقصد یورپ میں عربی الیکٹرونک کانٹینٹ کو فروغ دینا ہے جسے عربی زبان سیکھنے والوں کو سہولت ہوگی اور تعلیم کے مختلف شعبوں میں ان کو تقویت ملے گی سعودی انجیلیا نے بتایا کہ یہاں جرمن اور دیگر غیر ملکی طلبہ کے لیے کئی سٹوڈنٹس کلب قائم کیے ہیں جن کے تحر سعودی طلبہ نے بھی بیرون ملک شاندار کارکرتگی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے سٹوڈنٹس کلب کے حوالے سے ٹیکنیکل یونیورسٹری آف ڈور ٹوینٹ میں طلبہ کا اعتماد حاصل کیا ہے امام مسجد نبی کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملکات مسلم دنیا میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے مسجد نبی کے امام ڈاکٹر صلح بن محمد البدیر نے آرمی چیف پاکستان چرنل آسف منیر سے جنرل ہیڈکوارٹرز میں ملکات کی پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات ہمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جمعہ کو ہونے والی ملکات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے آرمی چیف نے امام مسجد نبی کا خیرمکتم کیا اور کہا کہ ان کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے احزاز کی بات ہے امام مسجد نبی ڈاکٹر صلح بن محمد البدیر نے کہا کہ مسلم دنیا میں پاکستان خاص اہمیت رکھتا ہے اور کتے میں امان اور استحقام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر اعتماد کا اظہار کیا آخر امین ڈاکٹر صلح بن محمد البدیر نے امت مسلمہ کے امان استحقام اور اتحاد کے لیے بھی دعا کی ہے یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو پا لائک اور شیئر کے جگہ السلام علیکم